بارت تاریخ کے اگزامنیشن کے لیے پچھلے ایک سال تک کا کرنا سیف ہوگا ایک سال پیچھے تک کا تو کرنا سیف ہوگا لیکن لیٹسٹ سب سے لاسٹ میں کس مہینے یا کس دن تک کا کریں تو بیس جنوری دو ہزار تیس تک کا کر لینا سیف ہوگا اس میں اگر میکزین کی بات کریں تو ابھی ادھک تر فروری دو ہزار تیس تک کا سب سے لیٹسٹ میکزین مارکٹ میں آگیا ہے آج ہم بات کر رہے ہیں پٹیوکتہ درپن کی جس میں فروری دو ہزار تیس تک کا سب سے لیٹسٹ پٹیوکتہ درپن مارکٹ میں ہے اور اس سے ایک دو تین کوششنز آ سکتے ہیں دیکھیں اس کا پہلا پیج ہی ایک کوششن بنا دے رہا ہے اور یہ کوششنز اگزامنیشن میں دیکھ سکتا ہے انٹرنیشنل یار آف میلیٹس یعنی موٹے یا پوشٹک اناجوں کا انتراشتی ورش دو ہزار تیس کو سنجکتراشت سنگ نے گوشت کیا انٹرنیشنل یار آف میلیٹس یعنی موٹے پوشٹک اناجوں کا انتراشتی ورش دو پہلا ہی اس کا فرنٹ پیج ایک کوششن لے کر آ رہا ہے چلیے سٹارٹ لیں گے سب سے پہلے انٹرنیشنل کرنٹ ایفیرس کا جس میں پہلا کوششن گلوان گھاٹی میں بھارت اور چین سینکوں کے یدھ آپ کو یاد ہوں گے یدھ نہیں جھڑت تھا لڑائی تھی اس کے بعد دسمبر 2022 میں توانگ میں ایک اور گمبھیر جھڑپ ہوئی بھارتی ہے اور چینی سینکوں کے بیچ تو یہ توانگ کہاں ہے ارناشوال پردیش میں جیب بیویتہ پر یعنی بائیو ڈیورسٹی پر انٹرنیشنل سیمینار سمیلن کانفرنس ہوا ہے جس کا نام ہے جیب بیویتہ پر انتراشتی سمیلن یعنی کنونشن آن بائیولوجیکل ڈیورسٹی جسے کوپ 15 نام دیا گیا تھا یہ دسمبر 2022 کو ہوا اور کناڈا کے مانٹریل میں سمپن ہوا حالکہ اس کی ادھیکشتہ میزوانی کی چائنہ نے چونکہ یہ پہلے چائنہ میں آجت ہونا تھا لیکن یہ سمپن ہوا کہاں کناڈا کے مانٹریل میں کون جیب بیویتہ پر انتراشتی سمیلن کوپ سی او پی کوپ پندر ہے یعنی 15 اس کے بعد وشوکی سرواد ایک سب سے شکتی شالی سو مہیلاؤں کی فوربز کی سوچی آئی ہے لسٹ آئی ہے فوربز لسٹ سب سے شکتی شالی اس میں سب سے ٹاپ موسٹ رینک دیا گیا ہے یورپیہ کمیشن یعنی یورپیہ آئی او کی ادھیکشہ ہیں ارسلا وانڈر لین یاد رکھئے گا ارسلا وانڈر لین جو یورپیہ آئی او کی ادھیکشہ ہیں انہیں سب سے وشوکی شکتی شالی مہیلہ چنا گیا اگر بھارت کی بات کریں تو بھارت کی شریمتی نرملا سیتا رمن کو چھتیسوہ اسطان ملا ہے اس کے بعد باکس میں دیا گیا ہے ایک بڑا ہی مہاتپون گھٹنا کریں اور یہ وی پی ایسی کا ٹائپ ڈی کوششن ہے جس میں سنجک سراشت کے سرکشہ پریشت دینے سیکریٹی کانسل میں نئے سدس دو ورش کے لیے چونے گئے ہیں اور یہ پانچ نئے سدس ہیں جاپان ایکویڈور مالٹا موزامبک اور سویٹزلین یہ نام آپ کو یاد رکھنا ہے یہ اگزام میں ایک دم آنے والا کوششن ہے کہ سنجک سراشت سنگ کے سرکشہ پریشت کے سیکریٹی کانسل کے پانچ نئے آس تھائی سدس سے دو سالوں کے لیے چونے گئے ہیں ایک جنوری دو ہزار تیس سین کا کاریکار شروع ہوگا اور یہ پانچ دیش ہیں جاپان ایکویڈور مالٹا موزامبک اور سویٹزلین یاد رکھیں گے کہ سیکریٹی کانسل میں پندرہ سدس ہوتے ہیں پانچ آس تھائی اور دس آس تھائی سدس اس بار کے پتہ اکتہ درپن کا ایک پیج بڑا ہی مہاتپون ہے جو پیج نمبر ٹوئنٹی ہے اس میں ورلڈ کے کچھ مہاتپون سال بھر کے گھٹنا کرم کو کرموار ڈھنگ سے پروسہ گیا ہے جنوری سے اٹھاتے ہیں جنوری کا ایک بڑا مہاتپون گھٹنا کرم ہے ٹینی سپرسٹار نواغ جوکووک کو آسٹریلین اوپن جو دو ہزار بائس کا سال کے شروعات میں ہوتا ہے دو ہزار بائس کے آسٹریلین اوپن میں کھلنے نہیں دیا گیا ایسا چونکہ انہوں نے کوویڈ نائنٹین کا ٹیکہ نہیں لیا تھا تو یہ بڑا خبر بنا تھا اس کے بعد فروری میں ایک بڑا مہاتپون گھٹنا کرم ہے بیجنگ میں شیط کالین ونٹر اولمپک ہوا یاد رکھئے فروری دو ہزار بائس میں بیجنگ میں ونٹر اولمپک ہوا تھا آگے اس کے بہت سارے گھٹنا کرم ہیں بعد میں دیکھیں گے لیکن اسطحان آپ کو یاد رکھنا ہے بیجنگ اور بیجنگ ایسا پہلا شہر ہے جہاں سمر اولمپک اور ونٹر اولمپک دونوں ہوا ہے اس کے بعد مارچ منت میں ایک گھٹنا کرم ہے جس میں اپنی پتنی پر مزاقیہ ٹپنی سے ناراض آسکر کے سرششٹ ابینیتہ ویل سمیت نے جو مائک سمال رہے تھے میزبان تھے کرس راک کو منچ پر ہی جا کر تھپڑ مارا تھا اور یہ اخباروں کا بڑا ہیڈ لائن بنا تھا پھر سے سمجھ لیجے آسکر میں سرششٹ ابینیتہ کا پرسکار جنے دیا گیا وہ اپنی پتنی پر مزاقیہ ٹپنی سے ناراض ہو کر جو میزبان تھے جو مائک سمال رہے تھے انہیں منچ پر ہی جا کر کرس راک کو ایک تھپڑ جڑ دیا اور یہ بڑا ہیڈ لائن بنا تھا اس کے بعد اپریل منت کا ایک اور گھٹنا کرم ہے جس میں پاکستان میں عمران خان کی ستہ چلی گئی اور نئے پردانہ منتری بنے شہباز شریف یاد رکھئے گا ورطمان پردانہ منتری شہباز شریف ہیں جولائی میں دو بڑے گھٹنا کرم ہیں جاپان کے پور پردانہ منتری شنجو آبے کو ایک راجنیتک ریلی کے دوران گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اس کے بعد شریلنکا میں جو گھٹنا کرم ہوا وہ جن ویروز کے چلتے راشت پتی گھوٹا بایا راش پکشے کو استفاہ دینا پڑا دیش چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور رانیل وکرما سنگے نئے راشت پتی بنے ابھی شریلنکا کے نئے راشت پتی رانیل وکرما سنگے ہیں اس سے پہلے گھوٹا بایا راش پکشے تھے جو ویتیے گھوٹا لے ہوئے آرثک سنکٹوہ شریلنکا میں اس کے بعد گھوٹا بایا راش پکشے کو دیش چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور وہاں اب امرجنسی لاغو ہے شریمتی دروپدی مرمو بھارت کی پندرہمی راشت پتی بنی اگست میں دو بڑے کھٹنا کرم ہے امریکہ میں جو وہاں کے سنصد ہے اس کی سپیکر ہے نینسی پیلوسی انہوں نے تائیوان کی یاد رکھی حالانکہ چین نے اس کا کڑا ویروز کیا اور کئی بار تو کہا کہ ہم ان کے پلین کو مسائل سے مار کر گرا دیں گے چائنا اور امریکہ کے بیچ بڑا تناؤتپن ہو گیا جب امریکی ہاؤس کی سپیکر نینسی پیلوسی نے تائیوان کی یاد رکھی پاکستان میں اتنی بھاری بارش ہوئی کہ وشال بار وہاں آ گیا اور وہاں جلوائیو آپات کال کی گھوشنا کرنی پڑی بار کے کارن کلائیمیٹ امرجنسی لگا یعنی جلوائیو آپات کال کی گھوشنا پاکستان میں ہوئی اس کے بعد ستمبر میں ایک بڑا گھٹنا کرم ہے مہارانی ایلیزابیت سیکنڈ جنہوں نے ستر ورش تک شاسن کیا چھانوے ورش شایئیوں میں ان کا ندھن ہو گیا اس کے بعد ان کے بیٹے چالز تیرتیے چالز تھرڈ سمراد بنے ہیں اکتوبر منتھ میں ایک اور گھٹنا کرم ہے جس میں اٹلی کی نئی پردان منتری جورجیا میلونی بنی ہے اور بریٹین میں بھی بھارتی مول کے رشی سنک بریٹین کے پہلے غیر شویت پردان منتری بنے ساتھی ایلن مسک نے ٹویٹر کا ادھگرن کیا لیکن کتنے بلین ڈالر میں چوالیس بلین ڈالر میں نومبر منتھ میں ایک بڑا گھٹنا کرم سامنے آئے جب پندرے نومبر کو دنیا بھر کی آبادی آٹھ عرب ہو گئی آٹھ عرب ہو گئی پورے وشو کی آبادی نومبر منتھ میں اور آٹھ عربوں ہاں بچہ فلیپینز میں جن ملیا دیسمبر منتھ میں دو بڑے کھٹنا کرم ہے جب یکرینک راشتپتی ولودومیر زیلینسکی کو ٹائم پرسن آف دی ائر گھوشت کیا گیا ویری ویری امپورٹنٹ ٹائم پرسن آف دی ائر یکرینک راشتپتی ولودومیر زیلینسکی کو چنا گیا ہے ساتھی ارجنٹینہ نے قطر میں آئے جت فیفا ورلڈ کپ جیت لیا قطر میں جو فیفا ورلڈ کپ ہوا اسے ارجنٹینہ نے جیتا ہے یہ ایک پیج میں وشو 2022 کا سارا ڈیٹا تھا چلی آگے بڑھتے ہیں نیپال میں چنا ہوا ہے اور وہاں سکتہ پریورتن ہوا ہے نئے پردان منتری وہاں کے بنے ہیں پشپ کمل دہل کچھ جگہوں پر سمپن ہوا ہے گجرات میں اور ہمارچال پردیش میں گجرات میں باتیزدہ پارٹی نے سرکار بنایا ہے جبکہ ہمارچال پردیش میں کانگریس نے ستہ حاصل کی ہے عام آدمی پارٹی اب نومی راشتری پارٹی بن جائے گی ابھی بنی نہیں ہے راشتری پارٹیوں کی سنکھیا راشتری دلوں کی سنکھیا دیش میں کتنی ہے آٹھ ہے اس میں آٹھویں نیشنل پارٹی یاد رکھے گا بہت سارے لوگ شاید نہ جانتے ہوں نیشنل پیپلز پارٹی ان پی پی ہے جو میگھالے آدھارت کونراد سنگمہ کے نتیتوں میں نارتھ اسٹ کی پارٹی ہے جسے آٹھویں راشتری دل کا درجہ دیا گیا ہے جس نے نارتھ اسٹ کے چار راجوں میں راج پارٹی کا درجہ حاصل کر لیا اور اسی لیے اسے راشتری پارٹی کا درجہ دیا گیا اب عام آدمی پارٹی نے وہ کریٹریہ پورا کر لیا ہے جس کے بعد اب عام آدمی پارٹی کو راشتری دل کا درجہ مل جائے گا چونکہ گوہ میں ڈلی میں اور پنجاب میں تین راجوں میں وہ راج پارٹی بن چکی ہے تو چوتھا راج اب گجرات ہو جائے گا اور چار راجوں میں راج پارٹی کا درجہ ملنے کے بعد راشتری پارٹی کا درجہ مل جاتا ہے تو آپ یعنی عام آدمی پارٹی اب دیش کی نومی راشتری پارٹی بن جائے گی حالانکہ ابھی مانتہ نہیں دی گئی ہے پر کریہ چل رہی ہے لیکن ایک دو مہینوں کے بعد اس کی گھوچنا ہو جائے گی انٹرنیشنل کرنٹ ایفیرز کی طرح ایک پیچ کا یہاں پر راشتری گھٹنا کرم میں بھی ایک پیچ کا بھارت دو ہزار بائس ایک نظر میں اور ایک پیچ میں کئی سارے کرنٹ ایفیرز کے ماتھ پر گھٹنا کرم ہیں اور یہ ون بائی ون اسے سمجھتے ہیں سب سے پہلے نویڈا میں ایک عویز نرمان جو جڑوان ٹاور کے روپ میں تھا اسے گرہ دیا گیا یہ سوپر ٹیک کمپنی کا جڑوان ٹاور تھا کہاں نویڈا میں یہ لیگل تھا اسے گرہ دیا گیا پدامندی نرموزی نے کچھی میں بھارت کے پہلے بھارت کے پہلے سوہ دیشی ویمان وحاق پوت آئینس وکرانت کو نو سینہ کو سوپرز کیا یاد رکھے گا آئینس وکرانت بھارت کا پہلا سوہ دیشی ویمان وحاق پوت راہل غادی نے کنیا کماری سے کشمیر کے بیج لگ بگ ساڑھ تین ہزار کلومیٹر کی بھارت جوڑو یاترہ آرامب کی ایک بڑا ہی مہتپن کٹنا کرام ہے جو کئی سارے اگزامس میں آبی چکا ہے انہیں سو باون میں ہی ولپت ہو چکے چیتوں کو اب بھارت میں پھر سے آباد کیا گیا نامیبیا افریقی دیش ہے نامیبیا جو افریقی دیش ہے جہاں سے آٹھ چیتوں کو بھارت میں لائے گیا ہے اور اسے مدھ پردیش کے کونوں نیشنل پارک میں رکھا گیا ہے آٹھ چیتیں ہیں نامیبیا سے لائے گیا ہے کونوں نیشنل پارک میں انہیں بسایا گیا ہے اس کے بعد ملکہ ارجن کھڑ گئے بہتی راشتری کانگریس کے ادھیکش چونے گئے ہیں چوبیس ورشوں کے بعد ایسا پہلی بار ہوا ہے جب گاندھی پریوار سے الگ کوئی کانگریس کا ادھیکش بنا ہے ملکہ ارجن کھڑ گئے گجرات کے موربی شہر میں ایک جھولا پول ہنگنگ پول کے ٹوٹنے سے 135 لوگوں کی مٹی ہوئی تھی لیکن یہ کس ندی پر ہوا تھا اسے دھیان میں رکھنا ہے تو یہ موربی شہر میں مچھو ندی پر یہ ہنگنگ پول دھوست ہوا جس میں 135 لوگوں کی مرتی ہوئی تھی کھیل سے سمجھ کئی سارے گھٹنا کرام ہیں دیکھئے ورلڈ ایسلیٹکس جو امریکہ میں سمپن ہوا اس میں بھالا پھیک کر نیرہ چوپڑا نے رجت یعنی سلور میڈل جیتا اور ایسا پہلی بار ہوا جب ورلڈ ایسلیٹکس میں کسی نے بھارتیہ نے سلور میڈل جیتا ہے ورلڈ ایسلیٹکس میں بھالا پھیک کر نیرہ چوپڑا نے اس کے بعد بیڈمنٹن میں ایک بہت بڑا گھٹنا کرم سامنے ہوگا جب بھارت کی پروش بیڈمنٹن ٹیم نے تھامس کا جو بہت بڑا بیڈمنٹن کا ٹورنامنٹ ہے تھائی لائنڈ میں آج جت ہوا تھا اسے جیت لیا بھارت نے انڈونیشیا کو حضا کر تھامس کپ کا بیڈمنٹن چیمپنشپ جت لیا ہے کومن ویلڈ گیم ہوا دوہزار بائیس کہاں ہوا برمینگم میں ہوا یعنی انگلینڈ میں آج جت ہوا جس میں بھارت چوتھے پوزیشن پر رہا کومن ویلڈ گیم دوہزار بائیس جو برمینگم میں ہوا اس میں بھارت چوتھے اسفان پر رہا جس میں کل میڈلز کی سنکھیا سکسٹی ون رہی ایک سٹھ اس میں کل بائیس گولڈ سولے سلور اور تیس برونز یعنی کار سے پڑکتے ٹوٹل سکسٹی ون اور اگر پوزیشن کے بات کریں تو چوتھا پوزیشن ٹاپ پوزیشن پر آسٹیلیا آ رہا کومن ویلڈ گیم ٹیبل ٹینس میں ایک بڑا کرنٹ ایفرس نکل کر آیا جب شرط کمل کو میجر دھیان چند خیل رتن پرسکار سے سمانس کیا گیا یہ ٹیبل ٹینس پلئیر ہیں شرط کمل جنہیں میجر دھیان چند خیل رتن پرسکار دو ہزار بائیس دے گیا جو خیل کا بھارت میں سب سے بڑا پرسکار ہے ساسی آئی پیل کا میج سمپن ہوا جس میں گجراس ٹائٹنس نے سیزن کا آئی پیل کا خطاب جتا یہ بھارت دو ہزار بائیس ایک نظر میں پہلے پیش کا کچھ مہاتپون آکڑا تھا ایکونومی والی پیش پر پہلے پیش پر ہی بڑا ہی مہاتپون ڈیٹا ہے اور یہ ڈیٹا ہے آر بائی کی موزک نیتی لیٹسٹ ابھی سات دسمبر دو ہزار بائیس کو موزک نیتی آئی یاد رکھیں یہ منشن کیا ہوا رہے گا سب سے لیٹسٹ ہے چونکہ ہر دو مہینے پر اس کا ڈیٹا آتا ہے موزک نیتی سات دسمبر دو ہزار بائیس کو جاری ہوئی اس میں ریپو ریورس ریپو بینک ریٹ سی آر آر اور سی آر آر یہ پانچ آپ کو جاننا ہی جاننا ہے اسے گانٹھ میں باندھ دیجئے بلکہ چٹ ملک لیجئے بار بار ریوائز کیجئے ریپو ریٹ پر سب سے ادھا پرشن آتے ہیں تو لیٹسٹ ڈیٹا ہے سات دسمبر دو ہزار بائیس کا ریپو ریٹ یعنی ریزر بینک جب کومرشل بینک یعنی ایس پی آئی جیسے بینکوں کو کرز دیتا ہے تو اس پر بیاج درجہ ہوتا ہے اسے ریپو ریٹ کہتے ہیں تو ریپو ریٹ اب ہو گیا ہے 6.25 6.25 6.25 ریپو ریٹ ہے لیٹس ڈیٹا ہے ریورس ریپو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے 3.35 اس کے بعد بینک ریٹ ہے 6.50 سی آر آر ساڑھے چار یعنی 4.5 اس کے بعد اسے لار 18 پرشت ہے سب پرشت میں رہتا ہے ایک بار پھر سے سن لیجئے ایک بار پھر سے سن لیجئے یہ کوشن اگدام آنا ہی آنا ہے لیٹس ڈیٹا ہے ریپو ریٹ 6.25 یعنی سوا چھے ریورس ریپو 3.35 اس کے بعد بینک ریٹ ساڑھے چھے سی آر آر ساڑھے چار ایس ایل آر 18 پرشت یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ایک اور ڈیٹا ہے جس میں بھارت کا ویدیشی رین سے سمبندی ویت منترالے کا ریپورٹ ہے 610 ارب ڈالر بھارت کا ویدیشی رین ہے اب آئیے ایک اور بڑا ہی مہتپون خند ہوتا ہے ورثیوکتہ درپن کا جو تیسرا خند ہوتا ہے نوین تم سامان گیا اور اس میں کچھ مہتپون عدیق چپا عدیق یا نئے چونے گئے سدس ہوتے ہیں اس میں انیل کمار لاہوٹی کو ریلوے بورٹ کا نیا چیئرمین اور سی ای او دونوں یعنی چیئرمین کم سی ای او چونہ گیا ہے انیل کمار لاہوٹی یاد رکھنا ریلوے بورٹ کے نئے چیئرمین انیل کمار لاہوٹی بن گئے ہیں فکی یعنی ادیوگ اور ویپار سنگ کا سب سے بڑی سنستہ جو ہے وہ فکی ہے یعنی فیڈیشن آف انڈین چیئمبر آف کومرس اور انڈریسٹریز اس کے نئے چیئرمین آ گئے ہیں سبرکانت پنڈا یاد رکھے گا سبرکانت پنڈا فکی کے نئے چیئرمین اپوائنٹ ہوئے ہیں راجی ورنجن سنگ اور فلیلن سنگ جے ڈیو کے نئے ادھیاکش پونر مرواجت ہوئے ہیں جبکہ بھارتی ملکی سوشمتہ شکلہ فیڈرل ریزر یعنی امریکہ کا جو آر بی آئی ہے ریزر بینک اسے فیڈرل ریزر کہتے ہیں اس کی پرثم اپادی اکش یعنی ڈیپوٹی چونی گئی ہیں یہ کون ہے سوشمتہ شکلہ ٹائم پرسن کا کئی سارا یہاں پر ڈیٹا ہے ٹائم پرسن آف دیئر جو یہاں پر دیا ہوا ہے ایک این پھر سے یوکرین کے راشتپتی ولودمیر زیلنسکی ساتھی ایتلیٹ آف دیئر چونہ ہے امریکی بیس بال کھلاری ایرون جج کو ہیرو آف دیئر چونہ ہے ایرانی مہیلاؤں کو اور ملیشیای ابنیتری مشیل یوکو آئیکن آف دیئر چونہ ہے پھر سے سن لیجے ٹائم پرسن آف دیئر ولودمیر زیلنسکی ایتلیٹ آف دیئر امریکی بیس بال کھلاری ایرون جج ہیں ایرانی مہیلاؤں کو ہیرو آف دیئر چونہ ہے جبکہ ملیشیای ابنیتری مشیل یوکو آئیکن آف دیئر چونہ ہے اور دکشن کریہ کے پوپ بینڈ ہے بلانک پنک کو انٹرٹینر آف دیئر چونہ ہے یاد رکھے گا دکشن کریہی پوپ بینڈ ہے بلانک پنک اسے انٹرٹینر آف دیئر چونہ ہے سالوں کے بعد بھارت کی سرگم کوشل میسز ورلڈ چونی گئی دو ہزار بائس کے لیے میسز ورلڈ چونہ گیا ہے بھارت کی سرگم کوشل ساہیت اکادمی کا دو ہزار بائس کا پروسکار گوشت ہو گیا ہے جو چوبیس بہا شاہوں میں دیا جاتا ہے ہندی کے لیے کم سے کم جان لیتے ہیں اس بار بدری نارائن کو دیا گیا ہندی کے لیے ساہیت اکادمی پروسکار بدری نارائن کو اس بار چونہ گیا دو ہزار بائس کے لیے ان کے قویتہ سنگ رہے ہیں تمارڈی کے شبد تمارڈی کے شبد قویتہ سنگ رہے ہیں بدری نارائن کو چونہ گیا ہے ساہیت اکادمی پروسکار دو ہزار بائس کے لیے اچھا ورلڈ ایسلیٹکس کا سبششت ایتھلیٹ آف دیئر چنا گیا ہے ورلڈ ایتھلیٹکس کے دورہ سبششت ایتھلیٹ آف دیئر چنا گیا ہے سویڈن کے پول والٹر مونڈو ڈوپلانٹس کو جبکہ امریکہ کی بادہ دور دھاوکا یعنی ایتھلیٹ ہیں سیڈنی میک لاغن انہیں ایتھلیٹ فیمل کٹیگری میں ایتھلیٹ آف دیئر چنا گیا ہے کس کے دورہ ورلڈ ایتھلیٹکس کے دورہ یہاں پر چار بکس ہیں لیکن ایک بک زیادہ ایمپورٹنٹ لگ رہا ہے دہ ماجیک آف دہ لاسٹ سٹوری یہ سودھا مورتی کی رچنا ہے یہاں پر اندر میں پھر سے باکس میں بنا کر دیا گیا ہے دوہزار تیس کو پوشٹی کاناجو کا انسلاشٹی ورش چنا گیا ہے انڈین سائنس کانگریس آجت ہوا ہے انڈین سائنس کانگریس جنوری دوہزار بائس میں تین سے ساتھ جنوری کے بیچ ابھی اقدم لیٹیسٹ ہیں دوہزار تیس میں آجت ہوا ہے ناگپور میں انڈین سائنس کانگریس جس کا ادھگھاٹن پردہ مندری نے کیا بھارت اور نیپال کے بیچ سینہ کا سینکت سینہ بیاس ہوا ہے جس کا نام ہے سوریکرن ہر سال بھارت اور نیپال کے بیچ جو سینکت سینہ بیاس ہوتا ہے اس کا نام سوریکرن ہوتا ہے اس بار یہ آجت ہوا ہے کہاں نیپال میں ہی آجت ہوا ہے ایک اور ہے کاجند کاجند سینہ بیاس بھارت اور قضاکستان کی سیناؤں کے بیچ میگھالے کے عمروئی میں یاد رکھے گا عمروئی میں دسمبر 2022 میں میگھالے میں سمپن ہوا ہے کھیل کے سپورٹس پیج پر وجہ ہزارے ٹروفی سوراشت نے جیت لیا ہے بس اتنا ہی جاننا کافی ہو جائے گا 2022 کا کرکٹ کا وجہ ہزارے ٹروفی سوراشت نے جیتا ہے ہاں بلائنس یعنی درشتی بازت کا T20 ورلڈ کپ ہوا ہے امپورٹنٹ ہے درشتی بازت یعنی بلائنس کا T20 ورلڈ کپ آجیت ہوا ہے بھارت میں آجیت ہوا ہے بھارت کی میزبانی میں جسے بھارت نے ہی جیت لیا ہے بنگلہ دیش گھوڑا کر چونکہ یہاں پر پورا پکچر بھی دیا ہوا ہے دیوسری انتراشتی کرکٹ یعنی ونڈے کرکٹ میں سب سے تیز دوہرہ شتک لگایا ہے کس نے بیہار کے عشان کشن نے ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے ونڈے کرکٹ کا سب سے تیز دوہرہ شتک ایک سو چھبیس گیندوں پر عشان کشن نے بنگلہ دیش کے ورد یہ دوہرہ شتک بنایا ہے سب سے فاسٹسٹ اس کے پہلے کرس گیل نے ایک سوانتیس گیند پر دوہرہ شتک بنایا تھا یہ ریکارڈ اب ٹوٹ گیا ہے ہاکی کا نیشنز کپ ہوا ہے پہلا نیشنز کپ ہاکی کا جسے جیتا ہے میل کٹیگری میں دکشن افریقہ نے اور فی میل کٹیگری نے بھارت نے جیتا ہے اسپین کو رہا کر نیشنز کپ ہاکی ٹورنامنٹ فیفا ورلڈ کپ یہاں پر الگ سے جیتا آیا ہے یہ قطر میں آج جیت ہوا اسے جیت لیا ہے آرجنٹینا نے قیمی بار جیتا ہے تو تیسری بار ہے جب آرجنٹینا نے فیفا کا ورلڈ کپ فوٹبال ٹورنامنٹ جیتا ہے گولڈن بوٹ اوارڈ دیا گیا ہے امبابے کو فرانس کی کھلاری ہیں امبابے کلین امبابے انہیں گولڈن بوٹ یہ یاد رکھنا ہے بہت امپورٹنٹ ہے گولڈن بوٹ چنا گیا ہے کلین امبابے کو فرانس کے ہیں جبکہ گولڈن بال کا وارڈ لیونل میسی کو دیا گیا آرجنٹینا کے میسی کو گولڈن بال فیر پلیئر کے لیے یعنی سب سے اچھا فیر بینا مادھار کے فیر پلیئر ٹوفی دیا گیا انگلین کی ٹیم کو ہاں اس کا شبھنکر یاد رکھا چاہیے جو لائیب تھا لائیب میسکٹ تھا شبھنکر تھا فیفا ورڈ کپ جو کتر میں آج یہ ہوا تھا نیکسٹ فیفا کا ورڈ کپ فوٹبال کا جو ورڈ کپ ہوگا دو ہزار چھبیس میں ہوگا اور یہ تین دیشوں کے سنجکت میزبانی ہوگا امریکہ کینیڈا اور میکسی کو دو ہزار چھبیس کا فیفا ورڈ کپ تو یہ تھا کل ملا کر فروری منت کا پتیوکتہ درپن کا لکھا جو کا جس میں بڑے ہی مہاتپون گھٹنا کریم ہے کرنٹ ایفیس شاندار ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس سے ایک دو کوشنز تو دیفنیٹلی بنتا ہے اسے آپ کو دھیان نہ رکھنا چاہیے ٹیک کیا